السلام علیکم جی آلکر ہ آمکن رسپی اس لیرے متن چھوڑا کی مضدار رسپی ہم نے ریٹی کریں بہت مددار مطن چھوڑا کی ریٹی دینے جا رہی ہوں تقریباً آہم کی سچ چھوڑا چھوڑا بنا رہے ہوں بہت 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 میرے مکس مٹن بہتر جو پلے مٹن ی ایک مٹن 3 شاہر لونگ اور 3 شاہر کھالی مرچ 2 ملیم ساہر پیاس دیئے تھے میں نے اس کو فائن چاپ کر لیا ہے ہس بے ضرور دھنیا ہری مرچ ہم یوز کریں گے 3 ملیم ساہر ٹامٹر لیئے میں نے فریز ٹامٹر انکھوم گیٹ کر لیں گے اور 2 ٹیبل سپون جائے گا لیس میں لیسا ندر کا پیسٹ شروع کریں اپنی ریسپی میں پریشر گوکر میں بنا رہی ہوں آپ چاہے تو جس میں مرضی بنا سکتے ہیں لیکن پریشر گوکر میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی جلدی سے تیار ہو جاتا ہے تو آئیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی گوکر لے لیے میں نے اندازے سے تقریباً ہاف کپ میں ڈالوں گی جی اوائل آئل گرم ہونے دیتے ہیں سب سے پہلے پیال ڈال دیں پیاز کو اچھی طرح سے لائٹ گولڈن سا کرتے ہیں اس کے بعد باقی چیزیں شامل کریں پیاز ہمارے ہو گئے سنے میں ہوتی پیاز ہے اس میں شامل کر دیں جو آپ کو سپائسس میں نے بتایا ہے تمام شامل کر دیں اچھا میں شروع میں بھی تھوڑت ہی ہریمچے و دالوں گی بہت ہی اچھا فتیز کھا آتا ہے آپ چاہے تو صرف گانیشنگ کی لیے بھی جنرے والی پیز ڈال لیں جنرے والی پیز ڈال لیں کمام چیزیں بھون رہی ہیں مطن شامل گرجت کو مطن کو خوب اچھے چھل ہمیں کا کلر سینج ہو جائے کمام چیزیں پانی رہیں گے کمتنگ مطنگ پانی شامل تمام چیزیں کمارکوں کے ساتھ بھونیں اچھی طرح سے اچھی طرح سے کمارکوں کے ساتھ بھونیں سب سے پہلے میں ڈالیں 1 tsp نمس 1 tsp نمس 1 tsp نمس 1 tsp نمس 2 tsp نمس 2 ڈیبسپون پاک پانی اور ڈال رہی ہوں اور باقی سپائس میں ساب بزیرا جائے گا اس میں تقریبا 1 ٹی سپون اس کے لئے 1 ڈیبسپون جائے گا جس میں دھنیا پاودر اس کے لئے ہالدی پاودر جائے گا 1 ڈیسپون گرم سال ہم بعد میں ایڈ کریں گے بھون رہی ہوں میں مطن کو اور دو منٹ بھون کے اس کے بعد میں پانی کے لوگ لانس نہ دوں گی اور تقریبا 20 منٹ کی جو 25 منٹ کی اس کو سیٹی لگا دوں گی اس کے بعد میں دیکھتے ہیں تو یہاں بھی مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے پانی ایڈ کر دیتے ہیں پانی ایڈ کر دیں اور اس کو سیٹی لگا دیں 20 منٹ کے بعد اس طرح سے ہمارا بٹن اس کی بھنائی کرتے ہیں 20 منٹ کے بعد دیکھ لیتے ہیں مٹن کو اچھی طرح سے اس کو بھون لیں مٹن مارا گل چکا ہے بہت ہی اچھی طرح سے اب اس کی بھنائی رہ گئی ہے یہاں بھی جی مٹن مارا خوب اچھی طرح سے بھون گئے ہیں جتنی آپ اس کی گریوی رکھنا چاہتے ہیں جتنا شورا رکھنا چاہتے ہیں ایڈ کر دیں پانی مجھے تھوڑا سا نمک کم رہ رہا ہے تو تقریبا ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک اور شامل کر رہی ہوں اس کے راوہ گھرم اور سادہ پورٹر جائے گا تقریبا ہاف ٹی سپون اس کے راوہ میرے بعد دھنیا اس وقت اویلبل نہیں ہے ہری میٹرچر آل رہی ہوں اگر آپ کے بعد دھنیا ہے تو آپ دھنیا بھی ایڈ کریں اور اب اتنا پانی شامل کر دیتے ہیں کہ ہم نے شورا رکھنا ہے پانی شامل کر رہی ہوں اور مجھے اس کا شوربہ ہی بنانا ہے گریو ٹائپ نہیں بنانی شوربہ ٹائپ بنانی ہے تو تقریبا فائی منٹس کری میں اس کو رکھنی ہو جی دم پہ اس کے بعد پھر ہم اس کو رشاونٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت مددار سی ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آرہیں تو میرے چیلنگ آئیشا ریسپیز اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اس کو لڑ دے دیتی ہوں اور اس کے بعد جیسے یہ تیار ہوتی ہے آپ کو دکھاتی ہوں نیکس رسپی تک کے لئے اللہ حافظ